السلام علیکم اسلام علیکم محمد ابراہیم ایکسپلور ڈی آٹ آف فیلکنری تو آج جو پرندہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پرندے کا نام ہے لگڑ فیلکن اور میں اس کے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو اس کے ٹریننگ کے ریلیٹڈ اور اسے اگر رکھنا ہے تو کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور یہ پرندہ کہاں سے آتا ہے کہاں پر پایا جاتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں تو یہ پرندہ جو ہے یہ ہے لگڑ فیلکن جیسے انگلیش میں بھی لگڑی کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی لگڑی کہا جاتا ہے اور یہ جوینائل ہے جوینائل کہتے ہیں چوز کو جو ایک سال کا ہوتا ہے اس کی جو جوینائل ہونے کی نشانی ہے اس کی چیسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ہے ڈاک ڈراؤن جیسے جیسے یہ ایڈلٹ ایج میں جاتا جائے گا بوزم ہوگا تریناک ہوگا اس کی چیسٹ ہے یہاں سے یہ چیز جو ہے اس کی سارا یہ پیٹرن اس تاسینہ اس کا وائٹ ہوتا جائے گا اور اس کا میل ہوتا ہے اسے انگلیش میں تو میل لگڑ کھا جاتا ہے لیکن شکاری جو ہیں اردو میں اسے کہتے ہیں جگڑ تو یہ لگڑ جگڑ جو ہے ان کا نام ہے اچھا اگر اس کی بات کی جائے اس کا پرپس شکار کا تو یہ کافی اچھا شکاری پرند ہے لیکن آج کل اسے شکار کے لئے زیادہ یوز نہیں کیا جاتا اسے زیادہ یوز کیا جاتا ہے سیکر فیلکن کی ٹریکن کے لئے سیکر فیلکن جو عربی آکے خریدتے ہیں کیونکہ وہ مہنگا پرند ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کے ذریعے ٹرپ کیا جاتا ہے اس کو بہرک بنا کے اس کی اگر آپ شکار کی بات کریں تو ہمارے جو پرانے استاد تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ پیر ہی رکھتے تھے اور زیادہ تر لوگ انہیں خرگوش کے شکار پر لگاتے تھے خرگوش کا بہت اچھا شکار کھیلتے تھے اچھا اور اگر میں شکار کی ان کی ہنٹنگ پروسیجر کی بات کروں تو بعض جو ہے نا گو شوک یا ہاک فیملی جتنی بھی ہیں ان کا ایک ہی پروسیجر ہے انہیں ہاتھ پر بٹھا جاتا ہے اور نیکس لیش ڈال کے انہیں تھرو کیا جاتا ہے لیکن فیلکن میں دو تین پروسیجر ہیں جو شکار کے لئے اپنای جاتے ہیں ایک تو کہتے ہیں سمپل ہاتھ سے اٹھانا کہ جب آپ کو شکار کوئی نظر آئے تو آپ اس کی ہڈ جو ہے رموو کریں اور اسے جیسی جو ہے اس کی فری کریں اور اسے آپ شکار کی طرف چھوڑ دیں ٹھیک ہے دوسرا جو طریقہ اس کے ساتھ جس طرح شکار کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سوار کرنا ویں گون سوار کیا جاتا ہے انہیں سوار کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹرین اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ شکار دیکھنے سے پہلے فیلڈ میں انٹر ہوتے ہی اسے ریلیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پرندہ کافی ہائٹ میں اسوان میں آپ کے سر کے اپر اوپر اٹھا رہتا ہے جیسے ہی نیچے سے کوئی بھی اس کی پری جو ہے جس پہ بھی آپ نے لگایا ہوگا وہ جب اڑے گی تو یہ اپر سے شوٹ کر کے آئے گا ایک وہ طریق ہے اور ایک جو سمپل ہے اسے ایسے ہی آپ ہوت رموو کر کے اسے اٹھا رہیں تو یہ جائے صرف لوہر کے لئے رکھتا ہوں لوہر کا بھی ایک اپنا شوک ہے کیونکہ میں لاہور سے بلون کرتا ہوں لاہور میں میری رہائش ہے اور یہاں پر فیلکن کے لئے کوئی ایسے ہنٹنگ کے لئے جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کوئی تھوڑی بہت ہنٹنگ جتنی پوسیبل ہو سکے کوئی شکریہ بغیرہ ہوتے ہیں ان سے کوئی برڈز جو اے زندہ پکڑ کے وہ کسی جو کھلا میدان جہاں پر مل جائے کوئی ہواسٹ ایریا تھوڑے سا وہاں پر جا کے فیلکن کے آگے چھوڑتے ہیں تو ریڈ ایڈ مرلن بھی رکھی پریگرین فیلکن بھی رکھی ویڈیوز ہیں میرے چینل پر اور اس کے علاوہ شہین کا میل بھی رکھا میں نے فی میل نہیں رکھی وہ بھی اسی وجہ سے نہیں رکھی کیونکہ جتنا بڑا پرندہ ہوگا اس کی رینج بھی اتنی زیادہ ہوگی تو یہاں پر ایس سچ کوئی ایریا نہیں ہے جس وجہ سے میں مل ہی زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ وہ ذرا تھوڑا سا فی میل کی ایس کمپیئر ٹو فی میل وہ تھوڑا سا شوٹ رینج ہوتا ہے اچھا اگر بات کریں اس کی کہ یہ پایا کہاں پر جاتا ہے تو یہ ایک دور میں پاکستان کا لوکل بیڈ ہوتا تھا اور یہ بہت ہی وفر مقدار میں پایا جاتا تھا اور پاکستان کے اندر ہی بریڈ کرتا تھا زیادہ ڈیزرٹ ایریاز میں لیکن جب سے ان کی شروع ہوئی ہے اور انہیں سیکر فیلکن کی ٹرپنگ کے لئے استعمال کیا جانے لگا تب سے اس کی اور ریڈ ایڈ میرلین کی بہت زیادہ نسل کشی ہو جائے تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا بلکہ ریکویسٹ بھی کروں گا ساتھ تمام شکاری حضرات سے کہ یہ پرندے اگر اسی طرح ہم کرتے رہے تو یہ آنے والے کچھ سالوں میں ان کی نسل بلکل ختم ہو جائے گئے کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم شکروں کی ٹرپنگ کا سیزن آتا تھا تو ہم نکلتے تھے اور ریڈ ایڈ میرلین بھی ہمیں کافی ملتی تھی دیکھنے کو اور اب جو ہے ریڈ ایڈ میرلین دیکھنے کو نہیں نظر ہی نہیں آتی اب کوئی کلی لے کبھی نظر آجائے تو آجائے نہیں تو ریڈ ایڈ میرلین کا نام و نشان ختم ہو گیا کیونکہ وہ جب بہرک اس کی بناتے ہیں بہرک میں یہ ہوتا ہے کہ 99% پرندہ اس کی مقدر پھر موت ہی ہوتی ہے اچھا اور اب اگر ان کی بات کریں تو یہ کیونکہ انڈیا میں جو ہے ٹوٹل بین ہے ہنٹنگ تو وہاں پر جو ہے جو ہمارے بورڈر کے ساتھ کچھ لاکر راجستان والی سائٹ سے وہاں پر ابلگر زیادہ اور وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آجاتا ہے ایک طرح یہ ایک ہی ایریا ہوا لیکن اب پاکستان کے اندر بلکل نہ ہونے کے برابر ہی بریڈنگ رہ گئی ہے تو اب جو آرہے ہیں وہ زیادہ تر انڈیا سے ہی آرہے ہیں باقی اگر اس کی آپ بات کریں ٹریننگ پروسیجر کی تو جو ہاک فیملی جتنی بھی ہے اس کا ٹریننگ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ انہیں سمپل کالنگ پر لگایا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ پر گلاف پہن کے کوئی بھی ویسل وغیرہ جس بھی اپنے آواز پہ لگایا وہ آپ دیتے ہیں اور اسے گوشت دکھاتے ہیں وہ اڑکے ہاتھ پہ آجاتا ہے اور سیدھا اسے تھراؤ کر کے ہیں شکار کے لیے لیکن اس کا ٹریننگ پروسیجر تھوہ سا ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ ہنٹنگ پروسیجر ہنٹنگ سٹائل اس کا آپ کو پہلے بتا چک ہوں اسے ذرا ٹریننگ سٹائل انہیں کالنگ پہ نہیں لگایا جاتا ہے انہیں لگایا جاتا ہے لیور پہ کیونکہ یہ لمبی اڑان کے مالک ہوتے ہیں تو جب ان سے شکار مس ہو تو یہ پھر قریب بیٹھتے نہیں ہیں پھر یہ زیادہ اڑتے جاتے ہیں دور اور آؤٹ فرینج ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کالنگ ان کے لیے کامیاب نہیں ہیں پھر لوگر کے ذریعے انہیں واپس بیٹھ جاتا ہے لیکن اگر ہاک فیملی کی بات کی جائے تو ان سے شکار مس ہو تو انہیں نزدیک جو بھی جگہ ملے گی بیٹھنے کی وہ وہاں پر بیٹھ جائیں گے تو آپ جا کے پھر انہیں کال کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات جو ہے ٹریننگ پروسیجر اس کی لور کی ہے اگر آپ کو ہوتا ہوں تو اس طرح کیا جاتا ہے لور کہتے ہیں لور کو ہم اپنی شکاری زبان میں کہتے ہیں دلبا دلبا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی پرندہ لے سکتے ہیں اس کا یہی جیسے کہ ہاک کو جب کالنگ پر لگایا جاتا ہے تو اسے پہلے گوشت ہاتھ پر کھلایا جاتا ہے پھر اسے تھوڑی دور بٹھا کے کچھ فاصلے پہ ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ کے فاصلے پہ بٹھا کے اسے دور سے گوشت دکھائی جاتا ہے جب وہ جمپ کر کے آپ کے ہاتھ پہ آکے کھانے لگے پھر وہ ڈسٹنس آپ انکریز کرتے جاتے ہیں اسی طرح ان کا لور کا ہوتا ہے پہلے دن جو ہے پہلے تو آپ اسے فول ٹیم کریں جب آپ اسے لور پکڑیں اور یہ لور پہ اسے کھانے دیں جب ایک دن یہ کھالے اگلے دن اسے تھوڑا سا دور سے لور دکھائیں اور یہ کھڑکی آئے گا لور پہ پھر اسے کھانے میں اسی طرح ڈی بے ڈی جو ہے آپ اس کا ڈسٹنس انکریز کرتے جائیں تو یہ اسی طرح لور پہ لگ جاتا ہے اور اگر بات کی جائے وہ سٹوں کی جو سٹے نکلواتے ہیں تو وہ اگر آپ نے ہنٹنگ پرپس کے لئے رکھنا ہے تو لازمی نہیں آپ اس پہ لگائیں لیکن اگر آپ سٹوں پہ لگا لیں پرندے کو تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا سٹمنا جو ہے اس سے بڑا انکریز ہوتا ہے بیسٹ ایکسرسائز ہے اور اگر آپ شکار پہ نہیں بھی جا سکے تو آپ لوور ٹریننگ کرا کے اسے فیڈ کرالیں ہیلتھ وائز جو ہے بڑڈ فیٹ رہے گا اس کا دل بے سٹوں پہ لگانے کا یہ ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ دور سے کافی فاصلے سے آنے لگ جائے لوور پہ جب آپ ڈیڈ شور ہو جائیں کہ یہ جاتا کہ انہی لوور پہ آتا ہے تو پھر آپ ذرا جب یہ آپ دور سے اسے لوور پہ بلائیں جب یہ لوور کے قریب پہنچے تو آپ اسے ڈوج کرائیں مطلب اسے کیچ نہ کرنے دیں تو یہ پھر ان کی نیچر ہوتی ہے اگر ہاک وہاں پر کوئی بھی ہوگا تو وہ فوراں اس وقت ہی ٹرن لے گا جیسے ہی آپ ڈوج کرائیں گے لیکن اگر آپ فیلکن کو ڈوج کرائیں گے تو وہ تھوڑا سا اڑتا اڑتا تھوڑا سا آگے چلا جائے گا اور آگے سے پھر ٹرن لے گا بھوم کے وہ پھر جب بھوم کے آگیا تو آپ سمجھ لیں اس نے ایک سٹھ نکال لی اسی طرح دوسری سٹھ تیسری سٹھ ڈے بڈ ڈے آپ اس کی سٹھیں بڑھاتے جائیں اور پھر ہستہ ہستہ پچاس بھی لگاتے ہیں سو سٹھیں بھی لگا لیتے ہیں جیسے جیسے ان کا سٹیمنا ڈوج کرتا جاتا ہے وہ آپ اس کی سٹھیں بڑھاتے ہیں اور اگر اس کی پریس کی اب بات کریں اس کی قیمت کی تو یہ اس وقت جو میں نے جہاں سے پرچیز کیا ہے وہ یہ ہی ہے تقریبا میں نے ففٹین تھاؤزنڈ کا ملے دے پڑا ہے لیکن ڈیفرنٹ پریسی ہیں اس کی کافی شکاری وہ ٹرے اپ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق سیل کرتے ہیں اگر ڈیلر کے پاس برڈ آجائے تو وہ آپ کو اتنے میں نہیں ملے گا وہ آپ کو تھوڑا سا مہنگ ہے اس سے ملے گا اس نے اپنا بھی کمیشن رکھنا ہوگا بیچ میں جو بھی ہے خیر لیکن آج سے تقریباً تین چار سال پہلے اس کی قیمت سات آٹھ سار ہوتی تھی چھ زار پانچ سار میں بھی مل جاتا لیکن اب جو ہے کمت اس کی تھوڑی ہستہ ہستہ ساب زہر ہے جب ایک چیز نیاب ہوتی جائے اب کافی لوگ جو ہیں کومنٹس میں پوچھتے ہیں آپ کہاں سے پرندے لیتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں ہم نے بھی رکھنا ہے تو میں سوری فر ڈیٹ کہ میں انہیں بلکل نہیں بتانے والا کہ کہاں سے میں پرندہ لیتا ہوں اگر آپ نے شوق کرنا ہے تو اپنے ایریے میں اپنے قریب آپ کو ماسٹر فائلکنر گھنے جو ایکسپیڈینس رکھتا ہو اس چیز میں پہلے اس سے سیکھیں کہ پرندہ جو ہے ہینڈل کس طرح کرنا ہے رکھنا کس طرح ہے کافی جو بزنر فائلکنر جو پرانے لوگ فائلکنر ان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ کئی کئی سال استادوں کی جو خدمت کرتے انہیں دیکھتے تھے کہ وہ پرندے رکھتے کس طرح ہیں خیر مجھے اس پروسیجر سے نہیں گزرنا پڑا اس وجہ سے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہیں وہ شروع سے فائلکنر تھے تو ہمارا ایک طرح ٹریڈیشن ہی تھا میں جیسے ہی گرون اپ ہوں میں دیکھتا ہوں پرندے کیسے رکھتے ہیں ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ ہی زیادہ آپ پرندوں کی بے اقبال کرتے ہیں باقی اگر میں وہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ پہلے کسی جائیں فائلکنر کے پاس پہلے سیکھیں آپ پرندے کو یہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ بس اسے آت پر اٹھایا ہوا اور گوشت لا دینا ہے سب سے جو پہلی اس کی فائلکنر کا فرس ٹیپ ہے وہ آپ کو پرندہ ہاتھ پہ بٹھانا آنا چاہیے یہی بہت ٹیکنیکل کام ہے جہاں جو اگر آپ صحیح طرح نہیں سیکھ سکیں گے تو کبھی بھی آپ پرندہ نہیں رکھ سکتے اس پرندے کو کبھی بھی آپ کمفٹیبل نہیں وہ آپ سے فیل کرے گا اور آپ کو اگر صحیح پتہ نہیں ہوگا اسے ہاتھ پہ بٹھانے کا تو اس کے پار بھی ڈیمیج ہوں گے اس وجہ سے میں نہیں بتاتا کسی کو بھی جب آپ کسی میسٹر فائلکنر کے پاس جائیں گے اور وہ اس سے جب آپ سیکھ لیں گے یہ فائلکنری جب آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوں گے تو پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کہاں سے ملتے ہیں اور ہم نے بھی لینا ہے تو تب آپ کے لئے سارے راستے خود بخود آٹومیٹکلی کھول جائیں گے آپ اس فیلڈ میں انٹر ہوں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسے پرندے ملتے ہیں کہاں سے لیے جاتے ہیں کیا پروسیدر ہوتا ہے لیکن آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے مختلف ڈیلرز ہیں انہوں نے کامی یہ بنایا ہوگا وہ فیس بوک پہ انسٹرگرام پہ مختلف پلیٹ فارم پہ ایڈز لگاتے ہیں اپنا منشن کر دیتے ہیں تو کافی جو لوگ ہیں وہ ان سے پرچیز کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہوتا how to handle it how to train it میں انہیں یہی سجیسٹ کروں گا کہ پہلے آپ اس چیز کو سیکھیں پھر پرندے کو رکھیں ایسے پرندے کے ساتھ آپ ظلم نہ کریں وہ دیفنیٹلی آپ کے پاس مار جائے گا کچھ نہ کچھ حرصے میں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ہیلتھ کیسے منٹین کرنی ہے صاحب طرح ہمیں تو یہ پرندہ ہم ہاتھ پہ اٹھتے ہیں تو میں پتہ لگ جاتا ہے کل کی نسبت آج کم زور ہے جسم میں تھوڑ سا بہتر ہے لیکن جو بہنر ہوگا اسے تو نہیں اس چیزوں کا پتہ نہ ہوگا باقی انشاءاللہ ویڈیو کافی لمبی ہو جو گئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے وائلڈ ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو وائلڈ پتندہ جب پہلے آئے تو اسے فیڈ کس طرح کروایا جاتا ہے ویڈیو پسندہ ہی ہو آپ کو لازمی لائک کریں تاکہ اسی طرح بھی ویڈیو آپ کے لئے میں لے کیاتا رہوں تب تک کہ اللہ حافظ